وزیراعظم عمران خان نے جیسے کہا تھا کہ ہم فریڈ ٹرین چلائیں گے اور اب اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا ہے فریڈ ٹرین کو جو راستہ نکالنا ہے اس کے روڈ پر جتنی بھی انکروشمنٹ ہے اس کا صفایہ کرنا ہے اسلام علیکم چلتے پڑھتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ہجرت کالونی میں اور یہاں پر سی پیک کہتا ہے جو فریڈ ٹرین چلانے کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف پوائنٹ پر جو ہے وہ ٹریک کی بہالی کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اس کے علاوہ جو ٹریک آپ کے پرانے ختم ہو چکے تھے جن کے اوپر انکروشمنٹ قیم ہو چکی تھی ان کو مسمار کرنے کے بعد جو ہے وہ سی پیک کہتا ہے جو کہ میں نے پرانی جو ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جس میں میں نے کہا تھا آپ کو کہ جی ایک پورٹ کاسم سے ایک ٹرین چلائی گئی ہے ایک کراچی پورٹ سے چلائی گئی ہے اور یہ ٹرین چلانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اب ڈبل ٹریک کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ آنے اور جانا لگا رہے اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ جی شہر کراچی میں جو شہر کراچی کا ایک نظام ہوا کرتا تھا چالیس پینتالیس پچاس سال پہلے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شہر کراچی بڑا روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا بڑا ڈبلیپمنٹ کے ایسے کام ہوتے تھے کہ بیرونی ممالک کے لوگ کاپی کرتے تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے وہی پرانا جو نظام ہمارا اچھا ہوا گرتا تھا اس کی بہالی کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا تو خدا کا شکر ہے کہ کم از کم ہمارے پاس پرانا نظام موجود تھا اس کی ہم بہالی کر رہے ہیں جو ہم نے کام کو تباہ کر دیا تھا اپنا جو پرانا جو نظام ہمارا تھا اس کو ہم نے یا تو انکروشمنٹ گائم کر لی تھی اس کو ختم کر کے اب چونکہ پاکستان اور بالخصوص شہر کراچی کو اٹھانا ہے اور سی پیک کے تحت جو کام ہونے ہیں تو مین آپ کا حب ہوگا کراچی اور اس میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے جو جتنے بھی آپ کی گوٹس کی جو ہیوی ٹریفک چلتا ہے سارا کنٹینر کا جو عام دورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے کیونکہ سامان اب اتنا آئے گا اور سامان اب اتنا جائے گا کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کی خاصہ کمی ہوگی اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بدلنے کی خاصہ ضرورت ہوگی تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان نے جیسے کہا تھا کہ جی ہم فریڈ ٹرینڈ چلائیں گے اور اب اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا ہے یہ نظام جو ہے وہ مطلب پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوتی تھی مگر عمل درامت جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے صحیح معینوں میں تو آج میں آپ کو عجرت کالونی میں لے کر آیا ہوں پوری کہانی سناؤں گا یہاں پر پہلے بھی انکروشمنٹ ہوئی تھی اور آج بھی انکروشمنٹ جو گھروں کو مصمار کرنے کا سلسل ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور نئے ٹریک بنائے جا رہے ہیں اطراف میں دونوں دیوارے بنائی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا ہمیں آگے چل کے تو چلیے ہمارے ساتھ اجی اس وقت میں عجرت کالونی کے پاس موجود ہوں تھوڑا اندر کی طرف آیا ہوں تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے کہ سارا کا سارا جتنا بھی انکروشمنٹ قائم کر رکھی تھی لوگوں نے وہ ساری کی ساری مصمار کی گئی ہے اس کے علاوہ اگر میں پہلے کی بات کروں تو یہ اپریشن جو اینٹی انکروشمنٹ ڈرائیو جو اپریشن ہے یہ صرف ابھی سے نہیں ہوا بلکہ گزشتہ دو سالوں سے مختلف پوائنٹ کے اوپر جو اپریشن کیا جارہا ہے جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں صرف جو ہے وہ پوری مارکٹ ہوا گرتی تھی اور اس پوری مارکٹ کو مصمار کرنے کے بعد جو بیک سائیڈ پر انکروشمنٹ دی اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اصل وجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں فریڈ ٹرین چلانی ہے کیونکہ آپ نے سی پیک تو چلانا ہے اب سی پیک کے جو اثرات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نمودار تو ہونے اور وہ کس صورت میں ہوں گے آپ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم آپ کا نظام بہت خراب ہے آپ کے روڈ کے انفرسٹریکچر بہت خراب ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر شہرہ فیصل پر یا پھر پینٹی کالونیک پر یا گزری پر یا اس کے علاوہ ماری پور روڈ پر اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ہیوی ٹریفک چلائی جاتی ہے کنٹینر چلائی جاتے ہیں کیونکہ تاجر برادری کا ایک شعبہ ہے بہت بڑا شعبہ ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے اور سی پیک کوئی ہلکا یہ کوئی چھوٹا موٹا منصوبہ نہیں ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے لیے جتنے بھی جو شہر کراچی کے اندر کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے یہ انکروشمنٹ قائم ہونا پھر ایسے فرسودہ نظام جو ہے وہ سی پیک کو چلانا یہ ناممکن سی بات ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے جو اثراتیں وہ کراچی میں نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کی فریٹ ٹرین کی بہالی اکثر ہم دیکھتے ہیں پاکستان ریلویز جو اپنا خسارہ پورا کرتا ہے وہ فریٹ ٹرین سے کرتا ہے مسافر جو ٹرین پر جاتے ہیں سفر کرتے ہیں لاہور جاتے ہیں اسلام آباد پنڈی کی طرف جاتے ہیں مختلف اندرونی شہروں میں جاتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے آپ کو پاکستان ریلویز کی گاڑی استعمال کرتے ہیں اور عام دورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے آپ جائیں یا نہ جائیں مگر پاکستان ریلویز کی ٹرین اپنے معمول پر چلتی ہیں پیسنجر ہو یا نہ ہو اب اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان ریلویز کیا کرتا ہے کہ فریٹ ٹرین کا سہارا لیتا ہے فریٹ ٹرین سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سارا سمان آپ کا پورٹ پر آتا ہے یا پھر پورٹ قاسم پر آیا یا پھر یہ در کراچی پورٹ پر آیا تو یہ سارا کا سارا نکل کر کنٹینر کے ذریعے جاتا ہے ہیوی ٹرین کے ذریعے نظام کیا تھا جی پہلے بہت اچھا نظام تھا فریٹ ٹرین چلتی تھی پاکستان ریلویز کی جو خسارہ ہوتا تھا پاکستان ریلویز کا وہ اس سے پورا کرتا تھا بلکہ پروفٹ بھی کماتا تھا ہم نے یہ دیکھا کہ سارا نظام ختم کر دیا گیا فریٹ ٹرین کا وہ ختم کر کے ساری کی ساری انکروشمنٹ قائم کر دی اب ہجرت کالونی کی اگر میں بات کروں تو ہجرت کالونی پر اگر انتظامیاں صحیح معنیوں میں اگر آپریشن کرے تو یہاں پر لاکھوں گھر ایسے ہیں جو کہ اس میں تجاوزات میں آ جائیں گے لیکن انتظامیاں نے اس کو کیا کیا ہے کہ فریٹ ٹرین کو جو راستہ نکالنا ہے اس کے روڈ پر جتنی بھی انکروشمنٹ ہے اس کا صفایہ کرنا ہے اور یہ تقریباً کوئی ہزار کے قریب جو ہے وہ گھروں کو جو ہے وہ اب تک یعنی کہ گزشتہ دو سالوں تک مصمار کر دیا گیا ہے اور میرے بیک سائٹ پر دیکھیں جو یہاں پر ہوتل جو مارکٹ بنی ہوئی تھی اس کو مصمار کرنے کے بعد جو بیک سائٹ پر جو انکروشمنٹ دی وہ ساری کی ساری مصمار کی گئی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ریلویز جو فریٹ ٹرین چلائے گا وہ صرف ایسے ہی ٹرینیں نہیں چلائی جائیں گی بلکہ دونوں طرف باؤنڈری جو کہ سیفٹی بیریئر ہوتے ہیں وہ بروہ کار اس کے سارے اقدامات پورے کیے گئے ہیں سارے سیفٹی کے لیے طور پر جو ہے وہ دیوارے کھڑی کی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ کوئی بھی نوجوان یہاں سے گزرنے کے لیے بھی جگہیں بنائی جائیں گی تاکہ اگر گزرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے پروپر ایک جگہ بنائی جائے گی کہ پاکستان ریلویس کی اگر گاڑیاں گزریں تو ان کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ ہو بلکہ حاصلات نہ ہو تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریٹ ٹرین کے چلنے سے یعنی کہ ابھی اس کا جو ہے مطلب اس کا آغاز تو ہو چکا ہے جو پورٹ پر جو ہے ایک ٹرین چلائی گئی تھی اب کیا کر رہے ہیں ڈویل ٹریک بنا رہے ہیں فریٹ ٹرین کے اس فریٹ ٹرین کیا ہے اور اس کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے مزید آگے چلتے ہیں اجیف فریٹ ٹرین کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان ریلویس نے اب فریٹ ٹرین کی بہالی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے مختلف ٹریک نکالے جا رہے ہیں جن فریٹ ٹرین کی اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں جو ٹرانسپورٹر مافیا ہمارے تھے انہوں نے کیا کیا تھا جو فریٹ ٹرین نے پاکستان ریلویس کی چلا کرتی تھی وہ ساری کی ساری بند کروا دی اور مطلب انہوں نے اتنا پکا کام کیا اتنا پکا کام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا انہوں نے ایک تو صرف بند نہیں کروای بلکہ اس کے ٹریک کو ختم کروا کے وہاں پہ انکروشمنٹ بھی جو ہے وہ قائم کرا دی تاکہ یہ نظام واپسی بہالی نہ ہو سکے تو یہ تو مہربانی ہو جی وزیراعظم عمران خان کی کہ جنہوں نے کہ کم از کم یہ جن کو اندازہ تھا کہ جی اگر ہم اپنے پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں تو ہم اپنے ہی نظام کے ذریعے اور اپنے ہی ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جی اب فریڈ ٹرین کی بہالی کرنی ہے یہ وفاقی حکومت کا یہ پانچ با بڑا منصوبہ ہے جو کہ فریڈ ٹرین کی بہالی اب سی پیک کے تحت چونکہ سی پیک کے اوپر صرف ہم سنتے تھے جی سی پیک کے بارے میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جی اس کے اوپر کوئی عمل درامت بھی ہو رہا ہو اب کراچی میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سارے کے سارے فریڈ ٹرین کی بہالی جو ہے یہ سی پیک کا سارا حصہ ہے اور عمران خان نے جو کہ کراچی میں جو اتنی ساری جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں پانچ بڑے منصوبے گرین لائن کا چلنا پھر کراچی سرکولر ریلوے کے جو پرانے روڈ پر ٹرین کا چلنا اس کے بعد پھر نئے سرے سے منصوبے کا افتتہ کرنا اور اب تو کراچی سرکولر ریلوے کو تین سال بعد جب آپ دیکھیں گے تو اس پہ بھی خاصا آپ کو زبردست قسم کا منصوبہ دیکھنے کو ملے گا کراچی کے کے فور منصوبے کے اوپر کام چل رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گرین لائن ہے گرین لائن کا منصوبہ تو بند پڑھا ہوا تھا بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ جو گرین لائن ہے یہ تو پتہ نہیں ہم اپنے پتہ نہیں کس دور میں دیکھیں گے لیکن کم سے کم گرین لائن کا منصوبہ بھی چلا دیا اور یہ جو فریڈ ٹرین ہے جس کے بارے میں اکثر صرف سنا کرتے تھے فریڈ ٹرینوں کے بارے میں پاکستان ریلوے اس کیا کرتا ہے تھوڑا سا فریڈ ٹرین کے بارے میں تھوڑی سی میں معلومات فرام کر دوں یہ جو مال بردار گاڑیاں ہوتی ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ پورٹ پر جو مال آتا ہے اکثر ہم باہر سے مال منگواتے ہیں اور اکثر ہم باہر سے مال بھیجتے ہیں تو جو لاہور پنڈی اس کے علاوہ اندرونی جتنی بھی آپ کے جو شہر ہیں وہ سارے کے سارے ہماری انڈسٹریز ہیں اب ان انڈسٹریز والوں کے لیے اتنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب یہ کنٹینر والوں سے رابطہ کرتے ہیں تو دیکھیں پیسے ڈبل اس کے علاوہ ٹائم کا زیادہ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں اور پیسے بھی اپنی مرضی سے لیتے ہیں تو جب پاکستان ریلویز اپنا ہی نظام بحال کر دے گا فریڈ ٹرین کا تو آپ یقین جانے کہ آپ کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی آپ کا سمان وقت پر پہنچے گا اور دوسرا پیسوں کی بھی بچت ہوگی تو اس سے کیا ہوگا جب تاجر برادری کو پیسوں کی بچت ہوگی تو نیچلا جو طبقہ ہے جو آپ کی اور میرے جیسے لوگ ہیں جو سمان خریدتے ہیں ان کو بھی سستہ ہی ملے گی تو سستہ سمان ملے گا ان کو بھی تو یہ سارا نظام جو ہے وہ بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا مگر مہربانی ہوگی کم از کم فریڈ ٹرین کے چلنے سے جو ہے وہ یہ سارے اس کی جو اثرات ہیں یہ آگے جا کر ہمیں سمجھ آئے گا ابھی تو یہ جو کام چل رہا ہے یہ اللہ کرے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ چل رہا ہے یہ پورا ہو اور یہ تاجر برادری کو فائدہ ہو اور تاجر برادری کو فائدہ ہوگا تو پھر ہمیں بھی فائدہ ہوگا تو فریڈ ٹرین اب چونکہ شہرے کراچی میں دو ڈویل ٹریک نکالے جا رہے ہیں جس میں پورٹ کاسم اور یہ آپ کا کراچی پورٹ ٹرس وہاں سے ٹرینوں کو عام دورفت کا سلسلہ جاری رہے گا جو بھی سامان ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے لاہور والوں کو پنڈی والوں کو یا پھر کراچی سے پنڈی جا رہا ہے مال تو یہ ٹرینوں کے ذریعے جاتا ہے تو یہ عام دورفت کا سلسلہ اگر جاری رہے گا تو اس سے یقین جانے کہ جتنی بھی یہ جو تاجر برادری کا ایک سب سے بڑا دہرینہ مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ جو آپ ٹرینیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری کول ٹرینیں یہ پرانی ہیں مطلب یہ کوئی فریڈ ٹرین نہیں ہے وہاں ہاتھ میں لوگ کومنٹ کریں گے یہ کون سی ٹرینیں آپ چلا رہے ہیں اب ٹرینوں کی جو آج کل کی جو ٹرینیں ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ جدید بنائی جا رہے ہیں یہ جیسے کراچی سرگولر ریلوے کی جو ٹرین تھی تھوڑی سی مختلف بنائی گئی تھی اس کا کلر اور یہ وہ ساری مختلف تھی تو ایسے ہی فریڈ ٹرینیں جو چلائی جائیں گی اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی اور یہ جو ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ سارے کے سارے ٹریک کوئی پرانے نہیں ڈالے جا رہے ہیں سارے کے سارے نئے ڈالے جا رہے ہیں اور جتنی بھی جو جیسے کے تجاوزات جو قائم تھی وہ ساری کی ساری مسمار کرتے ہوئے اس منصوبے کو جو ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے تو چلتے پرتے سے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی